محمد اشفاق سیاست پر کیا اثرات ہوں گے آنے والے الیکشن میں ان کے اس مہم کے کیا اثرات ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے ساتھ آپ کو ایک انفرمیشن دیں گے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت پر اس وقت مجموعی طور پر کرز کتنا ہے وہ اداد و شمار آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں ارشد شریف شہید کے قتل کیس کا جس پر چیف جیسر صاحب پاکستان عمر اطاب اندیال نے از خود نوٹس لیا تھا اور آج اس کی سماعت ہوئی ہے بلاخر یہ از خود نوٹس لے لیا گیا ہے جس کے لیے لاکھوں افراد خط لکھ رہے تھے چیف جیسر صاحب پاکستان کو خود ارشد شریف نے خط لکھ کر اپنی جان کے حوالے سے خطرات سے آگاہ کیا تھا ارشد شریف کی والدہ نے خط لکھا تھا آج بلاخر چیف جیسر صاحب پاکستان نے اس پر پانچ رکنی بینچ نے جو ہے وہ از خود نوٹس کی سماعت کی ہے اس سماعت کا کچھ احوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں چیف جیسر صاحب پاکستان نے فوری طور پر آج شام تک ارشد شریف شہید کی ایف آئی آر درج کرنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کو حکم دیا ہے اس کے علاوہ چیف جیسر صاحب پاکستان عمر عطا بندیال نے ارشد شریف کے قتل کی انکوئری رپورٹ طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ ارشد شریف ایک لیڈنگ جنرلس تھے اور ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ بھی نہیں مل رہی تھی دیکھیں افسوسناک بات ہے کہ ایک لیڈنگ جنرلس ہے اور اس کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ نہیں مل رہی اگر قاتل پاکستان میں نہیں ہے تو پھر رپورٹ دیر سے کیوں اس سماعت کے دوران سیکٹی خارجہ اور سیکٹی داخلہ بھی موجود تھے سیکٹی خارجہ اصد مجید کے متعلق چیف جیسر صاحب نے انہیں مخاطب کر کے ان کا نام پوچھا جب انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام اصد مجید ہے تو انہوں نے کہا آپ کا نام خاصا مقبول ہے ہم جانتے ہیں آپ کو اور آپ کا نام کافی سنا ہے یہ وہی اصد مجید ہیں جنہوں نے امریکہ میں سابق سفیر تھے اور انہی کو ڈونلل لو نے پاکستان میں ران خان کی حکومت ہٹانے کے حوالے سے جو دھمکیاں دی تھی وہ انہیں ہی دی تھی اور وہ تاریخ سہز مراسلہ انہوں نے ہی ارسال کیا تھا اس کے علاوہ اٹرانی جنرل کو خاصی جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے سخت ریمارکس کا سامنا کرنا پڑا ان کا یہ کہنا تھا کہ عرشت شریف کے قتل کے حوالے سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی کوئے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع نہیں کرائی گئی جسٹس عمر عطاب اندیال کے ساتھ ساتھ دیگر ججز نے بھی سخت ریمارکس دیئے عرشت شریف کے قتل کے حوالے سے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی صحافی کا یوں قتل ہو جانا اور ان کے خلاف اس طرح کے مقدمات کا درج ہونا اس پر تشویش کا اظہار انہوں نے کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے متعلق فوری طور پر جو ہے وہ تمام رپورٹس اور میڈیکل رپورٹس سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائیں میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے بھی اٹرانی جنرل سے یہ پوچھا گیا کہ ابھی تک یہ میڈیکل رپورٹ کیوں سامنے نہیں آئی اس نے کہا کہ اب وزیر داخلہ نے یہ رپورٹ تبدیل کرنی ہے تو عرض یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کیس پر از خود نوٹس لے کے تمام اس کے فیکٹس پر جو ہے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے تحقیقات شروع کر دی ہیں امید یہ کی جا رہی ہے کہ اب اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور نکلے گا چیف جسٹس نے اب تو یہ سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی ہوگی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو موڈ ہے جس کا معزز جو چیف جسٹس اور دیگر جسٹس اہبان نے اظہار بھی کیا ہے کہ وہ اس کیس کے حوالے سے خاصے سنجیدہ ہیں تو یہ عرشت شریف کے قتل کے حوالے سے جس طرح سے عوام میں تحفظات ہیں عوام شدید جو ہے وہ استراب کا شکار ہے اور بالخصوص شہید کی بیٹی والدہ بیٹنا اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی اس حوالے سے خاصی پریشان ہیں پوری قوم عرشت شریف کے ساتھ کھڑی تھی لیکن سپریم کورٹ لگ یہ رہا تھا کہ ایک کارنر پہ کھڑی ہے کیوں کھڑی تھی اس کا جواب تو ہمظہر ہے نہیں دے سکتے بہرحال دیر آئے درستہ ہے سپریم کورٹ نے اس کیس پر اپنی نظریں جمع لی ہیں اب پانچ رکنی بینچ کیا اس کی آخر میں نتائج دیتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا دوسرا یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے نئی مہم چلانے کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان بھر کے اضلاع میں ملک بچاؤ تحریک چلائیں گے یعنی انتخابات کراؤ ملک بچاؤ تحریک کا آغاز کر دیا ہے جس تحریک میں نہ صرف جلسے ہوں گے ریلیاں ہوں گی کارنرز میٹنگ ہوں گی اور بہت کچھ چھوٹے چھوٹے ایونٹ وہ منعقد کریں گے اور ایک شہر سے دوسرے شہر دوسرے سے تیسرے شہر اور یوں یہ تحریک وہ پھیلاتے جائیں گے اور لگتا یہ ہے کہ عمران خان بھی ذہنی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کچھ وقت ملے تاکہ وہ اپنی کمپین کو مزید بڑھائیں اس کے علاوہ وہ شہر شہر جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس کو بھی خود دیکھیں گے خود مانیٹر کریں گے تیسری بات جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا یہ بی بی سی کی کپے پیج میرے سامنے کھلا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کے ذمہ واجب الادا کرز پچاس ہزار عرب سے زیادہ ہو گیا ہے یہ بی بی سی بتا رہا ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کے ذمہ واجب الادا کرز پچاس ہزار عرب سے زیادہ ہو گیا ہے اگر یہ خبر درست ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم کہاں کڑے ہیں اور مقروض در مقروض ہوتے ہوتے کچھ کہتے ہیں کہ ہم دیوالیا ہو چکے ہیں کچھ کہتے ہیں دیوالیا ہونے کے در پہ ہیں یہ جو معاشی ماہرین ہیں خدا جانے یہ کب ہمیں کوئی ایسی خبر بتائیں گے جس سے ہم یہ سمجھے کہ ہماری معاشیت سوارنا شروع ہو چکی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنی تنہائیوں اپنی محفلوں اور اپنی دعوں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا اللہ حافظ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی